اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا وقت اچھا گزر رہا ہوگا آج ہم کچھ بات کریں گے دیجیٹل کانٹینٹ کرییشن پر کہ آپ لوگ کس طرح آن لائن پیسہ کما سکتے ہیں یعنی آپ لوگ اپنے انٹرنیٹ پیکچز سے خاص طور پر آج کی ینگ جنریشن یوت جو موبائل یوز کر رہی ہے تو وہ موسٹی فیس بک اور ٹک ٹاک اور ان پر اپنا ٹائم بیسٹ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اسی ٹائم کو آپ موبیلائز کر کے اور یوٹیوب سے یا فیس بک سے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں یوٹیوب سے بھی کما سکتے ہیں پیسہ کمانے کے بہت سے ذریعے ہیں لیکن اس کے لیے آپ چاہیے سنسر ہونا آپ کو اپنے ساتھ اپنے ٹائم کے ساتھ سنسر ہونا پڑھتا ہے کہ آپ لوگ اپنی جاب میں بھی ایکسٹر جاب ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ کہ آپ آن لائن کیسے آپ نہیں کر سکتے ہیں اس میں یوٹیوب ایک آج کے دور میں ڈیجیٹل کانٹینٹ کرییشن کے ایک ایسا سورس ہے جس کے ذریعے آپ بہت سا پیسہ کما سکتے ہیں لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں اس کا طریقہ کار گیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یوٹیوب کو اپنا ایک چینل کریئٹ کرنا پڑتا ہے اس چینل میں آپ کو چینل کی ڈسکرپشن دینی ہوئی ہے اس نام ایسا سیجیسٹ کرنا پڑتا ہے جسا آپ کی فیڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے کہ آپ کیا فیڈ میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں لوگوں تک کیا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کی چینل کی ترہو آپ ایسی کون سی ویڈیوز ڈالنا چاہتے ہیں جس کو لوگ سرچ کریں اور وہ ویڈیو ٹاپ ٹریننگ میں وہ ویڈیو آئے اور لوگ اس کو دیکھیں اور آپ کو ویوز ملیں لائکز ملیں سبسکرائبزرز ملیں اور اس کی وجہ سے آپ کا چینل ڈیجیٹلی مونیٹائز ہو جاتا ہے جب آپ کا چینل ہوتا ہے تو آپ کو ایڈز میں دیتے ہیں ایڈز میں دیتے ہیں تو اس سے آپ کی ارننگ ہوتی ہے جب آپ کی ارننگ ہوتی ہے تو پھر آپ کا چینل گروہ کرتا ہے جب آپ کا چینل گروہ کرتا ہے جب آپ کے ون تھاؤزنڈ سبسکرائبرز ہو جاتے ہیں اور فور تھاؤزنڈ ہاؤرز یوٹیوب کا واش ٹائم ہو جاتا ہے اس کے بعد پر سبسکرائبر یعنی جو آپ ہر ایک سبسکرائبر 1000 سبسکرائبر اور 4000 ٹائم کے بعد جب آپ ہر سبسکرائبر پر تین سو روپے منٹ دے یعنی کوئی ایک آپ کا چینل سبسکرائب کرتا ہے تو یوٹیوب آپ کے گاؤں میں تین سو روپے ڈالتا ہے اس طرح پر پر منٹ کے حساب سے آپ کی ارننگ ہوتی ہے آپ نے جو لوگ سیاست سے بابست ہیں آپ کو پتا ہے انکر عمران ریاض خان منسلی کروڑوں روپے کمار ہے کس وجہ سے یوٹیوب دیجیٹل کانٹنٹ کرییشن کی وجہ سے وہ اپنا ایسا کانٹنٹ ڈال رہا ہے ایک سیاست پر بحث کرتا ہے لیکن وہ اتنی سسپنس کے ساتھ اور اتنی زبردست قسم کی دیجیٹل کانٹنٹ کرییشن کرتا ہے کہ لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس کی چینل پر جاتے ہیں یعنی وہ لوگوں میں ایک سسپنس کریائیٹ کرتا ہے یوٹیوبرز ایسا ہی کمار ہیں میں اینکر امران ریاض خان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے کچھ دنوں میں پوچھا کہ آپ کی ارننگ کتنی ہیں تو وہ اس طرح عدالت کے ایک کیس میں جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی منتلی ارننگ کتنی ہیں تو میں بہت کمار ہے انہوں نے کہا کروڑوں میں اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے تو اس کی وجہ کیا ہے یہ آج کل ڈیجیٹل کانٹنٹ کرییشن کیا ہے کہ آپ اپنے کانٹنٹ کو سیل کرتے ہیں آپ اپنی سکلز کو سیل کرتے ہیں سوشل میڈیا پر یوٹیوب کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ ہے فیس بک کیا ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ ارنن کرنا ہے آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب پر جا کر اپنے چینل کرنا ہے اس پر اپنی مرضی کا نام جس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے اس کو ڈیویلپ کرنا ہے پھر اس میں آپ نے جب بھی آپ کوئی ڈیویلپ رکارڈ اب میں نے یقین کریں میں نے بھی یہ سٹارٹ کیا دیکھیں ہر چیز سٹارٹ میں آپ یہ کہیں کہ آپ ایک دو دن میں لاکھوں پر کمانا شروع ہو جائیں تو وہ ایسے نہیں ہوتا آپ کو ٹائم لگتا ہے ارننگ کرنا جو ہے بڑا ڈیفیکلڈ ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو اپنا ٹائم منیج کرنا پڑتا ہے آپ اپنا ٹائم کو منیج کرتے ہیں اور پھر آپ جا کے ارننگ کرنا شروع کرتے ہیں میں نے تیسرا دن میں میرا چینل چل رہا ہے جیدیز ایڈویلپ رکھا ہے جس میں ہم جو ہے بجنا پیج سی ریلیٹڈ یہ میرا چینل ہے ہم نے ایک ٹائم سے جب میں نے بجنا پیج شروع کیا تو میرے پاس ون فالوئر تھا ٹھیک ہے آج پانچ چھ سات مہینے ہو گئے اس پیج کو اور میرے پاس گیارہ سو اکسٹھ فالوئر میں نے کسی کو نہیں انوائیٹ کیا کہ میرا پیج لائک کرو میں نے کانٹینٹ یہ ایسا کریئٹ کیا کہ مجھے ریسپانس آنا شروع میں نے ایک پوست ڈالی میں اب آپ کو زمونگ بجنا نام کے ایک پوست میں نے ڈالی یہ ویڈیو ڈالی تھی اس ویڈیو کو اب تک گیارہ ہزار سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں یعنی گیارہ ہزار سے زیادہ لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچ چکے ہیں ایک سو پچاسی اس پہ شیئرز آ چکے ہیں اور اس کے لائکس بھی آل موش ہنڈرڈ کے قریب ہیں یعنی یہ صرف ایک پوست میں آپ کو فیس بک کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنا کانٹینٹ ایسا کریئٹ کریں کہ دیکھنے والا اس کو مجبوراً شیئر کرے اور وہ شیئر کرے تو اس سے آگے اس کے ساتھ جتنے لوگ ایڈ ہیں وہ اس کو مزید شیئر کرتے ہیں میرے پاس ایک فالور تھا ایک مہنے تک میرے پاس میں نے کسی کو نہیں انوائٹ کیا کہ میرا پیج لائک کرو یہ کرو نہیں میں کانٹینٹ یہاں کریئٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جتنے بینوال بینون موالک بیٹھے ہوں میری ویڈیو خود بہت شیئر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیوں جب آپ باہر پردیس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے گاؤں کی اپنے علاقے کی یاد آتی ہے تو آپ لوگوں کو جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ لوگ اس چیز کو آپ لوگوں کو کیچ کرتی ہے وہ چیز تو آپ لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں یہ میرا گاؤں ہے یہ بہت سی میری ویڈیوز ڈیڈی بیسس پر شیئر ہوتی ہیں ویوز آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ابھی جسٹ سٹارٹ ہے میں جنہی نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اس لاکوں ارنن کرنے لگ گیا ہوں یہ ابھی سٹارٹ ہے ایک چیز شروع کی ہے تو وہ آگے انشاءاللہ الحمدللہ بڑھتے 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 آج گیارہ سو اکسٹھ فالورز ہیں میں نے پاس اور وہ آگے انشاءاللہ بڑھے گی مزید آگے جائے گی تو میں نے حمد تو نہیں آرہی میں اپنا کانٹینٹ کریئٹ کر رہا ہوں میں کچھ لوگ ہنسے بھی ہیں کچھ لوگ کیا کر رہا ہوں میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا میں اپنے کانٹینٹ کو کرتا ہوں کہ میں نے کس طرح اپنی ایک سٹرگل اپنی ایفٹ کو آگے پہنچانا ہے اور اس پر مجیر نہیں ہوگی دیکھیں جب آپ لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہنسیں گے یہ کریں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا ان کا سب سے بہترین کام دوسروں پر ہنسنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کچھ نہیں کر سکتے سب سے بہترین کیا کرتے ہیں کہ دوسرے پر ہنس سکتے ہیں وہ خود وہ کچھ کر نہیں سکتے تو اس چیز کو آپ جب ذہن میں رکھیں گے تو آپ بولڈ انہف آپ میں گٹس ہوں گے کہ آپ نے آگئی جا کے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو لوگوں کی پرواہ منت کریں اپنے کام کی فکر کریں آپ نے اپنے اس ٹائم کو یہ آج کی جو یو تھے فیس بوک ٹک ٹاوک میں بھی یہ کام کرتا ہوں میں یہ نہیں کہا تک میں نہیں کہا لیکن میں اپنا موسٹی جو ٹائم ہے وہ اپنی اس کو ارنن کرنے میں لگا دوں میں جو ٹائم کرنے مجھے ان ریٹرن کچھ حاصل ہو ٹھیک ہے میں نے کرکٹ پہ بہت کام کیا آن لائن بہت پیسہ کمائیا میں نے ٹھیک ہے میں نے بہت سے گفٹس حاصل کی میں نے بہت کچھ کیا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں تو ایک لمبی لیسٹ ہے میرے بار میں نے کتنا پیسہ کمائیا کیا کیا ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ٹائم ویسٹ نہیں کیا ٹھیک ہے میں بھی اپنی ویڈیوز بناتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں لیکن وہ ایک فالتو ٹائم میں میری جو ایفرٹ ہوتی یہ ہوتی کہ اس سے میں کچھ نہ کچھ ان کروں میں جو ٹائم دے رہا ہوں ڈیجیل کانٹنٹ کرییشن کو تو مجھے نیٹرن بھی کچھ حاصل ہو ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ آپ بھی اپنے اس ٹائم کو ویڈیویوی بنائیں اس ٹائم سے آپ کچھ نہ کچھ حاصل کریں جب آپ کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے تو اس سے آپ کو افائد ہوگا ٹھیک ہے روزانہ اتنی محنت مزدوری کرنا ٹھیک ہے اس سے اتنا آپ نہیں ان کر سکتے جتنا آپ تین چار منٹ کی یوٹیو پر ایفرٹ سے ہوتی ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں 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 چینل اپنا شروع کی جہدیز ایڈوینچرز یوٹیوب پہ اور تین دن میں مجھے پچیس سبسکرائبر ہوگئے میں تو کسی انہیں انوائیٹ کیا مجھے آگے سبسکرائبر یوٹیوب پہ ایک سبسکرائبر بھی لینا بہت بڑی بات ہوتی کیونکہ یوٹیوب پہ لوگ سرپ ویڈیو دیکھیں آپ کا چینل نہیں سبسکرائب رہتا ہے اس وقت تک نہیں سبسکرائب کرتے جب تک وہ ان کو کوئی انٹرسٹنگ چیز چیز یا آئندہ بھی مجھے سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس تب کرتے جب ان کو چاہیے مزید میری ویڈیو پہ کمنٹ آنا شروع ہوگی میرا چینل جو ہے وہ شروع ہوگی ٹھیک مجھے تین دن میں پچیس سبسکرائب اور یاد رکھیں فیک سبسکرائب سے آپ کو آتی روموک کر دیں کوشش کھریں کہ ایک دن میں آپ کو دس سے زیادہ سبسکرائب نہ ملیں سبسکرائب آپ جب لیتے ہیں تو سبسکرائب دیلی بیس پہ آتے سبسکرائب سبسکرائب رہیں آپ کانٹینٹ کرنا ہے تاکہ لوگ اس پر انٹرس ڈیویلپ ہو اور آپ کے کانٹینٹ کو خود دیکھیں اس کو شیئر کریں اس کو آپ کی چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک میں جو ایفرٹ پورٹ کیا مجھے تین دن میں صرف پچیس سبسکرائب رہے ٹھیک ہے تو ابھی مزید میرا چینل انشاءاللہ گروہ گا کہ میں جب کانٹینٹ ڈالوں گا تو ٹھیک لوگوں میں انٹرس ڈیویلپ ہوگا کہ کون سی چیز ہم تک ڈیویلپ کرنا چاہ رہا ہم اس ویڈیو کو دیکھ ہے تو آپ کوشش لوگوں کے مائنڈ کی رہنگ ہونا چاہیے آپ لوگوں میں کیا چیز ڈیویلپ کرنی انٹرس ڈیویلپ کرنا جس طرح میں آپ اگزیمپل دی اینکر امران ریاض خان کی وہ اسی طرح انٹرس امران ہنگ نے ایک دم گیم کا پانس پلٹ دیا تو کیسے یہ بات کرتا ہے وہ جب یہ بات کرتا تو لوگوں میں دلچسپی آج گی میرے فلان سورس سورس کیا ہوتے ہیں ان کے پاس سورس ہوتے ہیں میڈیا کے لوگ ان کے پاس سورس کو سننا جاتے ہیں فلان بندے سے بات میری بندے تو یہ چیز ہوتی ہے انٹرس ڈیویلپ کرنا آپ ایسی بات کریں کہ جس سے لوگوں کیچھ کریں کہ لوگ آپ کی ویڈیو کو مکمل لیکھیں واج ٹائم لینا سب سے بڑا ہونر ہوتا ہے یوٹیوب پہ آپ نے کس طرح واج ٹائم لینا ہے آپ نے لوگوں میں سسپنس کریئیٹ کر کے اپنا واج ٹائم لینا ہوتا ہے یہ مہین چیز ہوتی ہے آپ میں کس طرح ارنگ کرنی انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس کیسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں جس بھائی کو کسی 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 کونٹینٹ کی حوالے سے یا یوٹیوب کے حلپ چاہیے میری ویڈیو پہ کمنٹ کر سکتا ہے اس کے لاب جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں لائک کرنا چاہے سبسکرائب کرنا چاہے ان کے اپنی مرضی نہیں تو میں کسی کو فورس نہیں کرتا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے